اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں اومیپیتھک دعائی آر نکا کی جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آر نکا چوٹوں کی دعائی ہے اور اس کی ایک خاص کانسٹیٹیشن ہے اس کے لوگ بہت پر اعتماد چہرے والے سرخ چہرے والے اور گرم چہرے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کسی قسم کی درد برداشت نہیں کر سکتے اسبی قسم کے انسان بھی آر نکا میں پائی جاتے ہیں اور جب بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کی طبیعت کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کیوں کیونکہ وہ درد برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ڈاکٹر کا اپنے پاس آنا یا اپنے جسم کو چھوا جانا برداشت نہیں کرتا اور اسے پتا ہے کہ جب ڈاکٹر پاس آئے گا تو چیک کرے گا اور مجھے تکلیف ہوگی اس پہ کچھ خوف بھی پائی جاتے ہیں اس پہ خوف پائی جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کا کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے لیکن یہ عام طور پر رات کے وقت اور کسی چھوٹ کے نتیجے میں یہ خوف پائی جاتا ہے اور چھوٹ پرانی سے پرانی کے بد اثرات جیسے ملگی فالج یا شاب کا رب جانا کسی کی بھی قسم کی چھوٹ لگنے کے بعد کہ جو امراض ہیں ان میں آرنی کا ایک نمبر ون دعا کروئے ہیں سامنے آتی ہے اگر ہم دیکھیں آرنی کا بلڈ پر بلڈ بیسل پر کیپلیز پر اچھا اثر کرتی ہے اور نروس سسٹم پر یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کا کلارٹ بننے کو روکتی ہے اور کلارٹ کو ڈیزال کرتی ہے اسی لیے یہ فالج میں یا ہارٹ ٹیک میں اچھا کام کرتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی جگہ پر بلڈ کلارٹنگ کو روکتی ہے خون کو پتلا کرتی ہے اور جسم کو اندرونی طور پر اربیر کرتی ہے اس میں اکثر آنکھوں کے آگے خون آ جاتا ہے یعنی کہ آنکھ کی جو بریک کیپریز ہوتی ہیں وہ رپچر ہو جاتی ہے یہ اکثر ہائی بلڈ پریشن میں ہوتا ہے تو پھر آنکھ سرخ ہو جاتی ہے تو آنکھوں کے اسے بھی ٹھیک کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اس میں درد آپ دور پر زہم کی درد ہوتی ہے جیسے چوڑ لگنے سے دکھن کا احساس ہوتا ہے گر جانا چوٹ لگ جانا لیکن چوٹ کسی کند آلے سے لگی ہو جس کے بعد نیل پڑ جاتا ہے جسم نیلا ہو جاتا ہے تو اس چوٹ کے لیے یہ سب سے اچھی دعا ہے اس میں آپ پہ مریض بے ہوشی میں جلا جاتا ہے آنکانشیس سریس اور سٹوپر میں بھی چلا جاتا ہے اور چونکہ مسلسل محنت کرنا اسے جو تھکاوٹ فیل کرتا ہے انسان تو اس کو بھی دور کرتی ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو محنت کرنے والے لوگ ہیں یا بارڈی بیڈر لوگ ہیں جو جسمانی مشکت زیادہ کرتے ہیں اس مشکت کی وجہ سے دل کا پھیل جانا بھی آر نکہ کے زمرے میں آتا ہے آر نکہ پھیلے ہوئے دل کو نارمل سطح پہ لے آتی ہے اور جوڑوں میں درد ہوتی ہے خاص طور پر پاؤں کے ہنگوٹھے میں اس پہ درد پائی جاتی ہے اور جب بھی اسے ٹچ کیا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا رہ جاتا ہے باقی دوستو بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں چوٹ تو چوٹ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے صدبے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو آر نکہ صدبے کے اثرات سے پیدا ہونے والی امراض میں بھی فائدہ مند دعا ہے اسی طریقے سے کاروباری نقصان ہو جانا اس کی وجہ سے پرشانی اصل میں یہ بھی ایک جھٹکہ ہے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے بھی آر نکہ ایک سبردست دعا ہے اور ٹرگننسی یعنی کہ ڈیلیوری کے پات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری ایک مشکت طلب کام ہے اور اس میں اس کے بعد جو جریانے ہون ہوتا ہے جریانے ہون کو روکنے کے لئے بھی آر نکہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ اگر ٹرگننسی کی حالت میں بچہ الٹا ہو جائے تو وہاں پہ ہم پلسہ ٹیلہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر بچہ کراس وائز ہو تو پھر ہم آر نکہ کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ چند باتیں تھی آر نکہ کے متعلق انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی